سرورا شاہا تبیمہ نستگیرہ اشرفا سرورا شاہا ہم نے انسان کو بھی حسن بنایا اللہ بھی حسن بندہ بھی اب یہ شرک نہیں ہوا خارجیوں سے پوچھے کہ بابا جی یہ شرک کیوں نہیں اللہ بھی داتا علی Immediately بھی داتا شرک ہو گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی حسن میرا بندہ بھی حسن اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَبِیَمْ بَسِيرًہ اللہ سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی اللہ سنتا بھی ہے اور اب اور قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے بندے کو سننے والا بھی بنایا دیکھنے والا بھی بنایا اب اللہ بھی سننے والا آپ بھی سننے والے اللہ بھی دیکھنے والا آپ بھی دیکھنے والے یہ تو شرک نہیں ہو گیا تو یہاں پر خارجی کہیں گے نہیں دیکھیں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا یہ اس مسئلے سے مراد ہماری یہ ہے اللہ ایسا دیکھنے والا ہے وہ پوری کائنات کے ہر ذرے کو ہر وقت میں دیکھتا ہے لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں ہماری بنای محدود ہے ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے ہماری بنای رب نے دی ہے اللہ کو بنای کسی نے نہیں دی ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا نظریہ ہے اللہ ایسا داتا ہے اس کو قوت اور خزانے اور رحمت کسی نے عطا نہیں فرمائی لیکن داتا علیہ جویریہ ایسے داتا ہے ان کے تمام خزانے رب کے دیئے ہوئے ہیں وہ خزانے اللہ سے لیتے جاتے ہیں بندوں کو دیتے جاتے ہیں یہ ہمارا نظریہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بھی حسن بندہ بھی اللہ بھی سمی اور بندہ بھی اللہ بھی بسیر اور بندہ بھی اگلی آیت اللہ فرماتا ہے اللہ کیا ہے اور قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نجم کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ فرماتا ہے محبوب کریم کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے میرا نبی بھی آلہ ہے اللہ بھی آلہ نبی بھی اللہ بھی داتا علیہ جویری بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی اعلیٰ میرا نبی بھی اعلیٰ چوتری آیت سنیئے تیسری آیت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوبشیر و ہم رب و ہم ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے خوشخبری دینے والے کو کیا کہتے ہیں اس میں فائل کسی گے میں بشیر اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب بشیر ہے رب خوشخبری دیتا ہے اور آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں اللہ فرماتا ہے یوں سے پوچھا ہے بھا بھی شرک نہیں ہوا اللہ بھی بشیر بن گیا نبی بھاک بھی بشیر تو کہتا ہے اللہ بھی داتا لیا جو میری بھی داتا شرک ہو گیا چوتھی آیت قرآن کی اللہ فرماتے ہیں سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں آیت نمبر ایٹی ایٹ میں اللہ اچھاعت فرماتے ہیں حتی احکم اللہ بیننا اللہ حاکم ہے فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کون ہے اور رب تعالی اپنے محبوب کو فرماتا ہے سورہ معایدہ کی آیت نمبر فورٹین آئین اللہ بھی فیصلہ کرتا ہے نبی بھی اللہ بھی حاکم مصطفیٰ بھی حاکم پانچویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر سکسی ٹو بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ اللہ حاک ہے اللہ کیا ہے اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قَدْ جَاَكُمُ الْحَقُمِ رَبِّكُمْ میرا نبی بھی حاک ہے اللہ بھی حاک کملی والے بھی چھٹی آیت سنیں اللہ فرماتا ہے سورہ عنام کی آیت نمبر ایک سو چار وَغُلْ لَطِیفُ الْخَبِيرُ اللہ خبیر ہے اللہ کیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ففٹین آئین اللہ فرماتا ہے فَاسْعَلْ بِهِ خَبِيرًا رب نے نبی کو بھی خبیر بنایا اللہ بھی خبیر خبر دینے والا مصطفیٰ بھی خبر دینے والے ساتویں آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدُوِ الْعَدَارِ السَّلَامِ اللہ دار السلام کی طرف بلانے والا ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمِ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ میرا نبی بھی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف بلانے والا ہے اللہ بھی بلانے والا نبی بھی اللہ بھی حاکم نبی بھی اللہ بھی رحیم نبی بھی اللہ بھی رعوف نبی بھی یہ قرآن کریم کی تیس آیات بینات ہے میرے پاس یہ آپ لے لی جیگا اس کی فوٹو کو ابھی کروا لی جیگا تیس آیات بینات میں رب تعالیٰ نے تیس قرآن کے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی صفت بیان فرمائی اور دوسرے تیس مقام ایسے ہیں جہاں رب نے اپنے محبوب کو وہی نام دیا جو رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا مثال کے طور پر اللہ نے اپنے لیے فرمایا میں بھی ناصر میرا نبی بھی ناصر میں بھی نور نبی بھی نور میں بھی حادی نبی بھی حادی میں بھی رحیم نبی بھی رحیم یہ تمام صفتیں آپ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی اچھا آپ یہاں پر سادہ سی مثال جو آپ یہ بات زبانی یاد کر لیجئے جو آپ سے کہے نا کہ اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا یہ تو تم نے شرک کر دیا تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے ہم کہتے ہیں انت مولانا اللہ تو مولانا ہے اللہ تو کیا ہے ہمارا مولانا اللہ کون ہے بلند آباس سے بولو یار اللہ کون ہے مولانا وحبیوں کا مولوی بھی مولانا دیوبندیوں کا مولوی بھی مولانا سنیوں کا مولوی بھی مولانا اللہ بھی مولانا جو کہنا دات اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا آپ کو جی اللہ بھی مولانا تمہارا مولوی بھی مولانا تو یہ شرک نہیں ہو گیا تو کہیں کہ نہیں مولانا دیکھیں بیٹے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے اللہ پوری کائنات کا مولا ہے وہ ہر شیعہ کا مولا ہے اور جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ہمارے محلے کے مولانا ہیں ہم کہتے ہیں اسی طرح رب پوری کائنات کا داتا ہے اور رب نے علی حجویری کو مسلمانوں کا داتا بنایا ہوا یہ رب کے بندے ہیں جس طرح مولوی کے پاس قوت رب کی ہے علم اللہ کا ہے اسی طرح داتا علی حجویری کے باس بھی قوت اللہ کی ہے خزانے رب کے ہیں وہ رب سے لیتے جاتے ہیں بندوں کو دیتے جاتے ہیں موسیقی موسیقی